موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہتو میں محمد اسمائل عمری آپ دیکھ رہے ہیں ایمائی کے ڈیزننگ مارٹ ناظرین ہم اس سے پہلے ویڈیو میں کریئٹ ایک کولمز یعنی کولمز کو کس طرح ورڈ کے اندر کریئٹ کیا جاتا ہے کس طرح بنایا جاتا ہے اس کے بارے میں پڑھ چکے تھے اگر آپ یہ ویڈیو نہیں دیکھے ہیں تو میں آپ کو ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا اور اسی طرح آئے بٹن پر بھی آپ کو جو ہے لنک دے دوں گا آپ وہاں پر کلک کر کے آسانی سے دیکھ سکتے ہیں ناظرین اچھے لیے ہم پڑھنے والے ہیں ڈروپس کیا آپ کسے کہتے ہیں ڈروپ کیاپ کا مطلب کیا ہے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے ناظرین ڈروپ کیاپ کہتے ہیں ایک نائس فینشنگ ایچ فار اے پروپیشنیل لکھنگ ڈاکومنٹ ان اے ڈروپ کیاپٹل اس کے ذریعے آپ کوئی بھی ایک پروپیشنیل لکھنگ یعنی اچھی طرح ڈاکومنٹ کو بنانے کے لیے دکھانے کے لیے ڈروپ کیاپ کا استعمال کرتے ہیں اے ڈروپ کیاپ اے ڈروپ کیاپٹل ایز اے لار انشلیٹر اور لیٹر در بگین یہ پیرگراف ڈروپ کیاپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پیرگراف کا سب سے پہلا ورڈ بڑا ہوگا اسے ہی ہم لوگ جو ہے ڈروپ کیاپ کہتے ہیں ناظرین یہ بہت جو ہے بہت سارے اخبارات میں نیوز پیپر میں آپ لوگ دیکھے ہوں گے کہ شروع کا سب سے بڑا ورڈ جو پیرگراف کا سب سے پہلا ورڈ ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے اس کے بعد والے تمام چھوٹے ہوتے ہیں اس کے ذریعے ڈاکومنٹ کے اندر آپ کے مضمون کے اندر آپ کے مقالے کے اندر ایک طرح کی خوبصورتی پیدا ہوتی ہے اور خوشنما نظر آتا ہے تو چلے آپ موڑ کی طرف منترخل ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ راپ کیاپ کس طرح انسٹ کیا جاتا ہے داخل کیا جاتا ہے اور کس طرح اس کا لیاؤٹ نظر آتا ہے تو یہاں پر آپ باخیدہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پیرگراف میں میں ڈال کر رکھا ہوں یہ کس طرح ڈالیں گے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے میرے دوستو جس پیرگراف پر بھی آپ ڈالنا چاہتے ہیں اس کو آپ سیلیکشن کیجئے سیلیکشن کرنے کے بعد آپ کو جانا ہوگا انسٹ میں انسٹ میں جانے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈراؤپ کیاپ کا آپشن مل گیا ہے یہاں پر آپ پڑھ چکے پڑھئے create a large capital letter at the beginning of a paragraph یہاں پر یہی بتایا گیا ہے کہ drop کیاپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو paragraph میں سب سے پہلا والا letter یعنی تو حرف کو جو ہے بڑا بنانا drop کیاپ کہلاتا ہے اس کو click کرنے پر بہت سارے options آپ لوگوں کو مل جاتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں drop کا مطلب ہے یہاں پر آپ اس کا جو themes بول کے ایک پہلا word تھا themes میں جو t تھا وہ سب سے بڑا ہو گیا ہے ناظرین اور اسی طرح یہاں پر in margin یعنی margin سے پہلے t بڑا ہوگا اور اس کے بعد یعنی حرف چھوٹے ہو جائیں گے یہ آپ کو جو ہے استعمال کر سکتے ہیں drop to ہوا اور اگر جو ہے ہم لوگ اس کو کریں گے اگر ہم لوگ اس کو کریں گے margin کے اعتبر سے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ کا margin جو ہے یہاں سے شروع ہو رہا ہے لیکن later جو ہے margin سے باہر ہے تو یہی مطلب ہے کہ in margin کا مطلب ہے کہ آپ کا بڑا word جو ہے باہر رہے گا اور اس کا بعد text word جو ہے پورا کیا پورا margin کے اندر رہے گا ناظرین اور اسی طرح بہت سارے options یہاں پر drops کیاپس میں مل جاتے ہیں اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے dialog box آ گیا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد جو بھی font آپ لوگوں کو رکھنا چاہے یہاں پر رکھ سکتے ہیں اور اسی طرح font میں جو بھی ہونا ہے آپ headlines کو بھی ہونا ہے آپ لوگ سب سے پہلے اس کو selection کر لیجے selection کرنے کے بعد more option میں click کرنے کے بعد یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم یہاں پر click کر دیئے اور یہاں پر دیکھیں body ہے جو بھی آپ لوگ رکھ لینا سکتے ہیں اس طرح رکھ سکتے ہیں جو بھی آپ لوگوں کو چاہے headlines ہے اکبری جو بھی آپ لوگوں کو font ہونا ہے آپ یہاں پر رکھ سکتے ہیں change کر کے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوتا اور یہاں پر ایک بات بتانی کہ یہ ہے کہ یہاں پر یہاں پر آپ لوگ متحین کر سکتے ہیں اور دوسرا option ہے distance from text یعنی آپ کے text سے drop کے جو لفظ بنایا گیا ہے جو حرف بنائے آپ لوگ وہ کتنے distance میں ہونا ہے کتنے جو ہے measurement کے احساب دور ہونا ہے قریب ہونا ہے آپ یہاں سے کر سکتے ہیں تو چلے ہم practical کر کے دیکھتے ہیں ہم دیکھیں اس کا جو ہے font تبدیل کر دیئے ہیں font تبدیل کر دیئے ہیں اور یہاں پر دیکھیں line to drop ہم لوگ اس کو جو ہے پانچ کر لیں گے ہمارے پاس چار یہ ہے پانچ کر لیے ہیں اور یہ distance دیکھیں ہم لوگ جتنا آگے بڑھائیں گے وہ تنہ distance ہوتا رہے گا تو آپ باخیدہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ وی جو ہے پانچ لیننگ کے مطابق ہو گیا اور یہ distance جو ہے تین انچ کے مطابق تین سنٹی میٹر کے حساب جو ہے text برابر ہو گیا ہے تو یہ ہوا drop کیا اس کے ذریعے آپ اپنے document کو خوشنما بنا سکتے ہیں ایک professional طریقے سے document کوئی بھی create کرتا ہے وہ تمام چیزیں آپ لوگ اس کے ذریعے کر سکتے ہیں ناظرین یہ تھا آج کا سبق drop کیا آپ کو بہترین انداز میں سمجھانے کی کوشش کیا ہوں آپ سمجھ گئے بھی ہوں گے اگر آپ میرے اس چانل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تمام classes کو پیش کرنے والا ہوں آپ کے سام میں رکھنے والا ہوں پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں و السلام و علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ